بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیم ائر فورس کا تربیتی تیارہ پشاور ائر بیس میں لینڈنگ کے دوران گیر گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تیارے میں سوار دونوں پائلٹ شہید ہو گئے ائر ہیڈکوارٹرز کا حادثے پر بورڈ آف انکوائری کا حکم میر وصیم اکثر کی سنوائی میں کراچی سٹی کونسل کے بجٹ اجلاس میں ہنگامہ آ رہی بجٹ نامنظور کے نعرے اپوزیشن کے اعتجاج شور شرابہ اور نعرے بازی اپوزیشن عراقین نے بجٹ کی کاپ یا پھار دی کسے ملا ہے ٹکٹ کون لڑے گا الیکشن کون دیکھے گا تماشا ٹکٹ کے لیے نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے کارکنوں کی رسہ کشی جاری جسے ٹکٹ مل گیا وہ خوش اور جسے نہیں ملا وہ ناراض ٹکٹ کے حصول میں ناکام امیدواروں کی علاجگی جاری آزاد الیکشن لڑنے کی کوششیں زور پکڑنے لگی نون لیگ ابھی تک لاہور کے متعدد حلقوں میں الیکشن مہم شروع نہ کر سکتی بلاول پھٹو نے ناراض کارکنوں کو بنانے کے لیے کمیٹی بنا دی تاریک انصاب میں بھی ٹکٹ دے کر واپس لینے کے معاملات جاری این اے اکتر کے چودری محمد علیاز سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا اس کے علاوہ پی پی اٹھائیس کے محمد زبیر سے بھی ٹکٹ واپس لے لیا گیا دونوں امیدواروں کے نام پی ٹی آئی کی فیرس سے غائب نیب نے صاف پانی کومنی کیز میں گرفتار کمرال اسلام اور وسیم اجمل کو چودہ روزہ ریوانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا کمرال اسلام کہتے ہیں کہ ان کے پاس صاف پانی کومنی کا انتظامی اختیار نہیں تھا ایک سو گیارہ کروڑ والی سب سے کم بولی کی کومنی کو ٹھیکا دیا تریک انصاف کی رہنوائی یاسمین راشد نے کہایا کہ نون لیگ نے کمرال اسلام کو کرپچن کی پیڈیواز پر ٹکٹ دیا چار سو کروڑ روپے کا پروجیکٹ اور ایک پونت پانی نہیں ملا مزید یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ دس سال سے نون لیگ کی حکومت ہے اور ایک دن پانی نہیں آیا الیکشن ٹربیونل نے شاہد خاکان عباسی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی مسترد کرنے کا حق عوام کو دے دیا جائے نہ کہ ریٹرننگ آفیصت کو شاہد خاکان عباسی شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ توقع نہیں کہ نواز شریف کو انصاف ملے گا نیاب سے گزارش کرتا ہوں کہ کمرال اسلام راجہ کو فوراں رہا کیا جائے شاہد خاکان عباسی کراچی میں شہباز شریف کے پڑاؤ کا دوسرا دن ملاقاتیں دور اختبات اور پیپل پارٹی کو نشانے پر رکھ لیا گرین لائن پروجیکٹ میں مٹھائی نہیں دی تو بسیں نہیں آئیں شہباز شریف ہمیں روڈ بنانا تھا اور بسیں سندھ حکومت کو لانی تھی شہباز شریف شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی نے پیشیاں بکتی ہیں تو یہ قانون کی عملداری نہیں تو کیا ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ کو کسی وائس رائے کی ضرورت نہیں نون لیگ نے سندھ کو ادھورہ اور ایک کی نامکمل گرین لائن منصوبہ دیا مراد علی شاہ عام انتخابات منتبی ہونے کا کوئی خدشہ نہیں علی زفر الیکشن صاف شفاف اور منصفانہ ہوں گے واتہ میں ایک سال کے اندر انتخابات ہوں گے ایڈیشنل ڈسٹرک سیشن جیج لڑکانہ گلزمیر سولنگی نے اسطیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنا اسطیفہ سیشن جیج کی حوالے کر دیا چیف جسٹس ساکیب نصار نے عدالتی کروائی کی دوران ان کی عدالت کا دورہ کیا دورہ الیکٹرانک پرینٹ اور سوشل میڈیا پر دکھایا گیا اس سے ان کا وقار اور عزت نفس مجروح ہوئی اسطیفہ کا مطن ذرائع سندھائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جیج گلزمیر سولنگی کا اسطیفہ محصول نہیں ہوا ایڈیشنل سیشن جیج اپنا اسطیفہ سیشن جیج کو ارسال کرتا ہے سوشل میڈیا پر چلنے والا اسطیفہ سادہ کاغذ پر ہے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیب اور تازہ ترین خبروں اور پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام